سردف کی شکایت ہے اور ناپ بلوک رہتا ہے اس کیلئے ایک کوئی ہے کہ بھاپ لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اجیب میری پیر کونر کہاں سے نام عمر وزن حکیم صاحب پوچھنا تھا میرے بیٹا سکسین ایر آلڈا ہے اس کو زرانہ ہیٹ اپس سار ہو جاتا ہے تو پھر اس میں ان کا نام کیا ہے عویس نام ہے عویس کی عمر سولہ ہے وزر کتنا ہے جی وزر کتنا ہے پتہ نہیں ساتھ آج سٹون ہوگا ہاں جی اچھا ٹھیک ہے کیا بتایا آپ نے اس نے ہیٹوں پہ ہو جاتا ہے سر نے تو پھر درد ہو جاتا ہے تو میں نے ڈاکٹر کو بتایا اس نے کہا نا اس کا بلیڈ پریشر بھی نہیں ہے تو اللہ جی سے ہے اس کو یہ مسئلہ تو اللہ جی اس کو بہت ہے ناک بلکت رہتا ہے اور نا چلتا نہیں ناک اس کا نا وہ زیادہ اللہ رہتی ہے بچے وہ قبض کی شکایت رہتی ہے یہ کس کے نہیں نہیں قبض بغیرہ نہیں ہے اور تھی کا کوئی سپنا نہیں ہے انشاءاللہ میں ذکر کرتا ہوں ٹھیک ہے پرگرام دیکھنے پاری ایک بہن تھی ان کے بیٹے اوئیس جو ہے ان کے اوبر سکتن سالے سولہ سال کے ہیں اور ساتھ سٹون ان کا وزن ہیں سردرد پہ سردرد کی شکایت ہے اور ناک بلک رہتا ہے اس کی لئے ایک کوئی ہے کہ بھاپ لیں بھاپ لیں کوشی سے کریں کہ اگر کلونجی کا پانی بنا لیں لونگ کا پانی بنا لیں اس کی بھاپ لیں یا اس مک کے اندر ما شاءاللہ لوگ کے پاس پیسہ بھی ہے اور ما شاءاللہ لوگ آسانی سے چیزیں بھی مشینیں بھی بھی سار ہیں تو یہاں سٹریمر لے لیں اس سے بھاپ لیں جتنی بھاپ لیں گے نوجوان ہیں ان کو زیادہ یہ دبائیں ہیں یہ سپریے ہیں اور یہ ان چکروں میں نہ ڈالیں بالکل بیٹرین پر کوئی سیٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ ایک تو بھاپ لیں بھاپ سے ان کو زیادہ رات کو بھاپ لینے کے بعد پھر بکھئے بیٹی آتی کرتے ہیں پھر بیٹھے رہتے ہیں ہوا لگ رہی ہے باہر جا رہے ہیں گھر بھی لگ رہی ہے بھاپ لینے کے بعد پوراں بیٹ پہ چلے جائیں اور پھر جا کے سو جائیں اور رات کو سونے اچھا پھر رات کو سونے سے پہلے کوشش یہ کریں کہ اپنے ہاتھ یعنی کہ چھوٹے ہاتھ کی یعنی کہ ہاتھ کے چھوٹی ہونی جیس میں خلقی سی ویسن لگا کر اپنے ناک پہ لگا لیں اپنے ناک کو تر رکھیں کیونکہ بچوں کے یہاں پر بچوں کی ناک جو ہے وہ اکثر ڈرائی رہتی ہے ڈرائی ہونے کے وجہ سے ناک کے اندر رتووت خوشک ہو جاتی ہے رتووت خوشک ہونے کے وجہ سے پھر ناک بند ہو جاتی ہے جب خوشک ہوتی ہے ناک بند ہوتی ہے تو پھر سانس بھی نہیں لے سکتے تو اس میں ذرا یہ کوششیں کریں کہ ناک کو تر رکھیں اچھا دوسرا کام یہ کریں کہ سر در بہت زیادہ رہتا ہے تو اگر یہ کیفیت بھی نہیں ہے تو دوسرا پھوری آرام کے لیے آدھا لائن جو ہے وہ کٹ لیں کٹ لیں کے بعد اس کو خوڑا سا گرم کر لیں گرم کرنے کے بعد جس کو بھی بہت زیادہ سر میں دھتے رہتا ہے وہ اپنی فہشاری پر تین چار مرتبہ اس طریقے سے ملے اور سورہ واقعہ کی آیت نمبر ٹوئنٹی ہے یا نانٹی ہے اول آخر دور شریف پر ساتھ یارہ مرتب پھار کر انشاءاللہ دمتا ہے سردہ درد انشاءاللہ قطب جائے گا